اور آج میں آپ کو بتا دوں امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں جب مش کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں صحیح کہتا ہے سچ کہتا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں you have come here you have purchased churches and synagogues and converted them into mosques did we object تم یہاں آئے تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی synagog یہودیوں کا خریدہ اور مسجد بنا لی ہم نے کبھی روکا تمہیں تم نمازیں پڑھتے ہو ہم نے روکا روزے رکھتے ہو ہم نے روکا بلکہ رمضان میں وائٹ آوز میں ایک افتاری بھی دے دیتے ہیں تمہیں سریمونیل تمہاری عیدیں مقرائید ہیں ہم کو ممرنٹی سٹیمپس جاری کر دیتے ہیں یہ عید کا جو ہے ڈاک کا چکٹ ہے اور یہ مقرائید کا ہے تو مذہب سے تو ہمیں کوئی اعتراض دے لیکن اسلام کا سیاسی معاشی اور سماجی نظام nothing doing we will not bear it نظام ہمارا ہوگا اور سمجھ لیجئے یہ تاریخ نے پورا سرکل ایک گھیرہ پورا کر لیا ہے وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے کس شان سے نکلا تھا اسلام اور آج بلکل ریورس ہو گیا ہے معاملہ اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں سیڈیر مسلمان ہیں ہمارے حقوق زیادہ ہیں تم نیو کا مرض ہو نو مسلم ہو تمہارے حقوق نہیں بلکل برابر یہ نہیں تو اسلام کی بالہ دستی قبول کرو چھوٹے ہو کر رہو ہاتھ سے جزیہ پیش کرو یوتن جزیہ کا یدیو وہن ساغرون پھر تم یہودی رہو مذہب کے طور پر نظام ہمارا ہوگا دین حق کا وہ غالب ہم نے کرنا ہے محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لئے ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں مجبور ہیں لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کریں تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے لہذا کیا کہتے تھے ایمان لے آؤ برابر کے ہو جاؤ گے نہیں تو رہو تم عیسائی رہو یہودی رہو مجوسی رہو ابھی شروع میں ان تین سے معاملہ چاہتا لیکن اسلام کی بالہ دستی نظام ہمارا ہوگا باقی تم نیچے رہو اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی یہی بات ٹھیک ہے نہیں آج وہی بوش کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا اس نظام کے نیچے تم رہو مسلمان رہو ہندو رہو عیسائی رہو کچھ رہو یہ بالکل برقس کیفیت ہوگئے تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہن غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاقیدی حدیث کبھی ممبر سے نہ سنائی گئی نہ کبھی سنی گئی اس لیے کہ یہ اس عمل کا نام ہے جو دیل کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے چوتھا کام فرمایا گیا وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَاهُ وہی لفظ اتباع چل رہا یہ ساری میری گفتگو کا مرکزی لفظ اتباع ہے یاد ہے میں نے کیا کہا تھا اللہ کی اطاعت کلی اور محبت شدید مل کر کیا چیز بنے گی عبادت رسول کی اطاعت کلی اور شدید محبت مل کر کیا بنیں گی اتباع اور اتباع کا درجہ کیا ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِكُمُ اللَّهَ اے نبیین سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو میرے رقصے قدم پر چلو اب آپ سوچئے اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں فرض کیجئے کوئی شنس ہنڈر پرسن دیانت داری سے کام کر رہا ہے کوئی شخص سود کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے وہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا کہ غلط نظام تاغوتی نظام کو جڑتے اکھاڑ کر پھیکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دینِ حقائم کیا جائے تو اتباع میں کیا حصہ ہے کوئی نہیں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں حضور نے وہی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار کیا جی آپ پہلے بہت اچھے تاجر تھے بہت کامیاب تاجر تھے اس وقت کا ایکسپورٹ امپورٹ کافلہ لے کر جا رہے ہیں شام کافلہ واپس لے کر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہی آگئی ہے یا ایوہ المدسر قم فانزر وربک فکبر اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ کمر کسلو گرڈ اپ یور لائنز اپنے مشن کا آغاز کرو اس کا آغاز کیا ہے انزار سبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا جواب جہی کرنی ہوگی یہ انزار سے بات شروع کرو اور جو حدث مقصود کہ اللہ کو بڑا کرو یعنی اس کی بڑائی نافذ کرو پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے یہ نہیں کہ صاحب ہمارے تو ساٹھ فیصد لوگوں نے یہ رائے دے دی بس ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسوانی ہدایت میں کیا ہے توراک میں کیا ہے انجیل میں کیا ہم نہیں جانتے ہیں اگر ہم اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تو اتباع میں کوئی حصہ نہیں ہے ہمارا جو اتاق تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہے کلی نہیں ہے اس لئے دنیا کی رشوائی وہ تو ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے زربت علیہم الظلت والمسکلت وباؤ بغلب من اللہ آج ہمارا آگئے تو اتباع رسول محبت رسول کا تقاضہ وہی جد و جہد کرو وہی جد و جہد کرو اسی کا نام جہاد فی صبیل اللہ ہے فتقسمتی سے خود ہم نے غلط انٹرپرٹیشن جہاد کی کی ہے جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع ملا جہاد کے معنی جنگ حالکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے جہاد جد و جہد کا نام ہے کوشش جہد جہد کے مقابلے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے جہد یک طرفہ ہے تو جہد ہے اور دو طرفہ ہو رہی ہے رسول جو ہے آپ ادھر کھیچ رہے ہیں وہ ادھر کھیچ رہے ہیں یہ جہاد ہے آپ توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں توحید پھیلارہے ہیں وہ شرک پھیلارہے ہیں یہ جہاد ہے کوئی مغربی دیموکرسی چاہتا ہے کوئی سوشلسٹ دیموکرسی چاہتا ہے ان کے درمیان رسکشی ہوگی یہ جہاد ہے قتال کو جہاد کی نو منزلہ عمارت میں جا کے نوے منزل پر قتال فی سبیل اللہ اور یہ دونوں قرآن کی اسطلاحات ہیں ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا تو پھر تو اب ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی جہاں 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 جنگ میں آئیں چاہے وہ صاف انکار کر رہے ہیں اور چاہے وہ کوئی مسالحت چاہتے ہیں کہ محمد کچھ درمی دکھاؤ کچھ ہماری مانو کچھ اپنی منوال ہو یہ تم نے جو کل کل پیدا کر دی ہے گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے اولاد باباپ سے جدہ ہو گئی بہن بائی سے جدہ ہو گیا شاہر بیوی سے جدہ بیوی شاہر سے جدہ تو جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو تم نے قبائلی جو ہمارا روب تھا وہ ختم کر دیا دنیا میں لہذا ایسا کرو کچھ مسالحت کرو کچھ اپنی منوال ہو کچھ ہماری مانو قرآن نے کہا وَدُّو لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُتْعِي الْمُكَذِّبِينَ ان کی بات نہ سنیے تو جہاد تھا جو ہو رہا تھا جس کے لیے میں نے رات تخریر کی ہے جہاد بالقرآن فَلَا تُتْعِي الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے نمبر باون اور شروع کیسے ہوتی ہے سورہ الفرقان تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزْئِرًا وڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بند محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان نازل کر دیا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے انذار اور وہ پوری نوع انسانی کے لیے انذار اسی میں آگے آتا ہے اسی صورت میں فَلَا تُتْعِي الْكَافِرِينَ اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیں نہ سنیں نہ توجہ دیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے بارہ برس مکیہ میں قرآن کے ذریعے سے جہاد گوا ہے تلوار تو نہیں اٹھی اُلٹا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے چکڑے کر دیں چاہے تمہیں آگ میں جلا دیں you don't have to raise hands even in self-defense اپنے ہاتھ بندے رکھو روکے رکھو کوئی جوابی کارروائی نہیں بارہ برس this was the order of the day